بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہر ایڈکویشن سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد ورامرہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈکویشن سسٹم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاصوں نے جا رہی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے اپنے ڈگری کے حوالے سے جی ہاں ایسے سٹوڈنٹ جن نے اپنے پروگرام کمپلیٹ کرنی ہے اور انہوں نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا تھا تین تین مانت خوزر گزر چکے ہیں ابھی تک ان کی ڈگری بھی اسٹیٹس پہ کوئی بھی آپشن نہیں آ رہا نابجکشن کا آ رہا ہے نہ ہی کوئی مطلب کہ آپ کی ڈگری ایشو ہو چکی ہے کوئی بھی اسٹیٹس نہیں ہے تو اس نے سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے ڈگری ٹریک کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی چھوٹیس ویڈیو کو جانب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چنل پنایا چنل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا ویڈیو اچھا لیکن لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھ دیکھے بھی لیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو فور ترمیل جائے تو جس میں یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جن طلبہ نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا تھا پی آرسی کے لیے اپلائی کیا ہے اور کوئی اتراز بھی نہیں لگا ہوا پھر بھی تین ماہ سے زیادہ عرصہ غزر گیا ہے لیکن ابھی تک ڈگری محصول نہیں ہے ان کو تو برہ کرم درجہ زائر ملومات جلد از جلد اپنے ریجنل کمپس کو ایمیل کریں آپ لوگ نام اس کے بعد آپ لوگ نے پروگرام لکھنا ہے رول نمبر لکھنا ہے اور ڈیٹ اپلائی کی اور ساتھ میں آپ نے جو بیجی تھی ریجسٹری کی جو ریسید ہے وہ بھی آپ لوگ انہوں میں ایمیل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ریجنل کمپس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنل کمپس اگر آپ کو اپنے ریجنل کمپس کا نہیں پیتا تو ہمیں بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا جو ریجنل کمپس ہے وہ کون سا ہے اور اپنے ریجنل کمپس کو یہ یہ چیزیں فرہم کریں اور ان کو بولیں کہ تین منتھ غزر چکے ہیں ہماری ڈگری ابھی تک issue نہیں ہوئی ٹھیک ہے اگر آپ کو ریجنل کمپس کا نہیں پتا تو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ریجنل کمپس ہے وہ کون سا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح track کیسے کریں گے ہم گوگل پہ چلتے ہیں ہم آپ گوگل پہ جا کے ہم یہاں پر search کرتے ہیں اے آئی 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 ڈی ٹی ایس ٹھیک ہے ہم اس website کو search کرتے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی اے آئی 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 ڈی ٹی ایس open کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک پہلے پہلے option جو مل رہا ہے آپ لوگ نے اس پہلے پہلے option کو open کر رہینا ہے یہ آپ لوگوں نے اسی کو open کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تین مطلب کے option آئیں گے انکمپلیٹ اپلیکیشن یا اس کے بعد ان پروسس اپلیکیشن اس کے بعد آن لین اپلیکیشن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ان پروسس اپلیکیشن والا جو لنک ہے آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پر ڈگری ٹیگ ہے ایڈی تو آپ کے پاس ہوگی نہیں آپ لوگ نے rule number enter کرنا ہے اور rule number enter کرنے کے بعد آپ لوگ نے view pc ڈگری اپلیکیشن status آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کا جو بھی status ہوگا یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر کوئی بھی چیک کر لیتے ہیں اس طرح اس کا ریکارڈ نہیں آ رہا جو بھی آپ کا rule number ہے آپ لوگ نے یہاں پر rule number enter کرنا ہے اور rule number enter کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا status آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے تین چار مانت حضر چکے ہیں آپ کے ڈگریشن نہیں آئی تو جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ بہت جلد جو آپ کی ڈگری ہے وہ ایشو ہو جائے گی امید ہے آپ کے ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اپنی رائے کا اظہر کرنے کے لئے نیچے کومن باکس میں جائیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ